محمد یہ پھر چھا گیا کیسے تجھ سے کروں سامنا گر رہا ہوں ذرا تھامنا خالی دامن لیے آ گیا بین تیرے میری ہستی ہے کیا مائک میرے گالو علماء کرام کے ساتھ ہماری انشست ہے اور ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں مولانا تقی مہدوی صاحب مفتی اکمل صاحب اور مفتی آمر صاحب سب کا بہت بہت شکریہ سوالات آپ لوگ ہمیں بھیج رہے ہیں ہمارے ٹویٹر آئی ڈی پر بھی اور یہاں آڈینس کے بھی کچھ سوالات ہیں اچھا یہ ایک سوال ہے آڈینس سے یہ ایک صاحب آپ کو جان رہے ہیں اگر سے پوچھا جا چکے ایک دفعہ لیکن بہت لوگ مجھ سے نیٹ پر بھی پوچھ رہے ہیں اور بیسے بھی تو اس کا جواب ایک جواب پھر دے دیجئے گا جی پوچھے گا سوال پریز آپ میری طرف سے سارے علماء اکرام کو السلام علیکم میرا سوال یہ میری طرف سے سارے علماء اکرام کو السلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ میں رات کو سوتی نہیں ہوں رمضان میں میں جھاکتی رہتی ہوں کہ بغیر سوئے کیا تاجد کی نماز ہو جاتی ہے صحیح بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں عبادات کا تعارف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حاصل ہوا ہے اسی لئے ان کو افعال مشروعہ کہتے ہیں فعل مشروع ہوتا ہی وہ ہے جس کو ہم عقل سے نہیں جان سکتے بلکہ شریعت اس کا تعارف پیش کرتی ہے تو عبادات تمام کے تمام افعال مشروعہ ہیں لہذا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تعارف اپنے قول یا عمل سے پیش کیا ہمیں اسی طریقے سے اس کو اختیار کرنا ہوں گا اس طریقے کے بعد جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عشاء کے فرائز ادا کرنے کے بعد پھر آرام فرمایا یعنی سوئے ہیں اس کے بعد تحجد ادا فرمائی ہے اور اکثر تحجد کے ساتھ ویتر پڑھا کرتے ہیں لہذا فقعہ نافی کہتے ہیں کہ تحجد کے لیے عشاء کے فرائز کی ادائیگی کے بعد تھوڑی دیر سونا شرط ہے چاہے پانچ منٹ ہی کیوں نہ ہو چنانچہ اگر کوئی نہیں سوتا جاکتا رہتا ہے تو وہ تحجد کی سعادت حاصل نہیں کر سکتا رات کے نوافل پڑے اس کو قیام اللہ علیہ کہتے ہیں اس کا ثواب انشاءاللہ ملے فقعہ جعفریہ میں فقعہ جعفریہ کے حوالے سے میں ارز کروں کہ ویسے تو قول نبی فعل نبی یہ حجت ہے فقعہ جعفریہ ہو یا کوئی بھی فقعہ اور اس میں یہ ہے کہ چونکہ پیغمبر اکرم کی کچھ اختصاصات تھی جیسے نماز شب ان کے اوپر واجب تھی تو وہ ہر شب نماز شب پڑا کرتے تھے نماز تحجد پڑا کرتے تھے اچھا ایک اور بات بھی ہے کہ فقعہ جعفریہ میں نماز شب اور نماز تحجد ایک ہی چیز مانا گیا ہے جو گیارہ رکتی نماز ہوتی تو اگر کوئی شخص نہیں بھی سوتا ہے اور وہ بغیر سوش پوری شبہ داری کرتا ہے اور نماز تحجد یا نماز شب انجام دینا چاہے تو اس کے اندر کوئی قبات نہیں ہے وہ نماز انجام دے سکتا ہے اچھا علامہ علاقہ نظری صاحب نقاب میں نماز پڑھ سکتے نقاب کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتے موں کو ننگر کرنا نماز کے لیے ضروری ہے اچھا صحیح یہ ایک سوال اوپر دیجئے گا جی جی سالیکم جی میرا سوال ہے کہ میں نے قضاء روزے رکھے ہیں اس کا فدیہ کیا ہے اور مجھے یہ نہیں معلوم کہ کتنے روزے میرے قضاء ہیں میں بھول گئی ہوں اور میں نے انا 45 روزے رکھ چکی ہوں اب مجھے یاد نہیں ہے کتنے روزے میرے قضاء ہیں کب سے بہن چھوڑ رہی ہیں کب سے آپ کے روزے قضاء ہو رہے ہیں کافی سال ہو گئے کافی سال ہو گئے ہیں جیسے بیچ میں کبھی چھوڑ دیئے دو روزے تین روزے اس طرح آگئے اور مظاہرہ تاثر یہ ہے اگر بلد فرض ان کا یہ ہے کہ شروع سے روزے رکھتی آئی ہیں لیکن ہر سال کو اکہ دکہ روزے چھوڑ جاتے ہیں تو پندرہ بیس سالوں کے حساب سے یہ اگر چالیس پچاس روزے کاؤنٹ کر لیتی ہیں اور پھر احتیاط کے طور پر دس بارہ روزے غور بڑھا لیں تو اس اعتبار سے سانٹھ ستر روزے بنتے ہیں لیکن اگر ان کا یہ معاملہ ہے کہ پورے پورے رمضان روزے نہیں رکھے تھے تو پھر کاؤنٹنگ اور ایک اندازہ الک اعتبار سے ہو جائے گا یعنی ایک دو روزے چھوڑتے آئے ہیں کئی سالوں سے چھوڑتے آئے ہیں تو اس اعتبار سے اندازہ اور اگر کئی روزے چھوڑتے آئے ہیں تو اس اعتبار سے اندازہ ہوگا لہذا جتنے بھی روزے چھوڑے ہیں ان کی قضاء لازم ہے قضاء نہیں کر سکتے مثال کے طور پر بیمار ہو چکے ہیں تو ایسی صورت میں روزے رکھنے کے قابل نہ ہونے کی صورت میں پھر فدیہ دیا جاتا ہے اور فدیہ کتنا ہوگا ایک روزے کا فدیہ جو ہے وہ دو وقت کا خانہ ایک غریب کو کھلائے جاتا ہے جو صدقہ فطر کی برابر ہوتا ہے فی زمانہ سو روپے ہے ایک روزے کا فدیہ اور یہاں یہ وضاحت دہر ہے آپ کر بھی چکے ہیں پہلے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئنسان کے چلوں میں ایسا کرتا ہوں جو روزہ رکھ سکتا ہے اسے قضا بھی رکھنی پڑے گی فدیہ تو تب دے گا جب نہ رکھ سکتا ہے میں صرف فیقہ جعفر کے حوالے سے بہت مختصرہ نرس کروں وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کی روزے قضا ہو جاتے ہیں اور انہیں اندازہ نہیں کہ کتنے روزے ان کے چھوٹے ہیں تو جتنی یقینی مقدار ہے کہ کم از کم اتنے تو روزے قضا ہوئے ہیں اتنوں کے قضا بھی کرنے ضروری ہے اور جس طریقہ سے بہن نے بیان فرمایا کہ جان بوس کر گویا وہ چھوڑ رہی تھی تو اگر جان بوس کر چھوڑ گئے ہیں تو انہی روزوں کی پھر کفارہ بھی ادا کرنا ضروری ہوگا ہر روزے کا ہر روزے کا کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا اور فقہ جعفر کے مطابق یا وہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائیں جو شرائط پر پورا اترتے ہوں جانے دیندار اگر فقیر ہیں تو وہ شرائط پر پورا اترتے ہیں اور اسی طریقہ سے ساٹھ یا پھر روزے رکھیں یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا یہ ایک روزے کا کفارہ ہے اور وہ روزے جو کسی عذر کی وضع سے چھوڑے ہیں اور اگر وہ عذر ایسا ہے جس سے فدیہ آتا ہے جیسے مثال بڑاپے کی وضع سے چھوڑ دی ہے یا کسی کو پیاس کی بیماری ہے یا پیکننسی ہے یا فیڈنگ کا پرابلم ہے اگر اس وضع سے چھوڑے گئے ہیں تو پھر ہر روزے کے بدلے ایک فدیہ ہے اور فدیہ فقہ جعفریہ کے نزدیک آیت اللہ سے ثانی یہ فرماتے ہیں کہ سانس سو پچاس گرام کھانے کے کوئی بھی چیز یا اگر آٹا بھی دینا چاہیں تو آٹا دے سکتے ہیں اسی دیندار فقیر کو جس کے اندر یہ شرائط ہو کہ وہ پہلے بات یہ ہے کہ وہ حقیقی فقیر بھی ہو اسی بات یہ ہے کہ وہ بے نمازی نہ ہو خدا نخواست شرابی نہ ہو کوئی خلا مکلا گناہ نہ کرتا ہو تو پھر ایسے شخص کو فدیہ کی رقم دی جائے یا کھانا دے دیا جائے مفتی اکمل صاحب یہ جو نقاب میں نماز کی ممانعت کے حوالے سے کہا اس پر کوئی دوسری رائے بھی ہے یا یہ ایک مسلمہ رائے ہے تمام فقہ آناف کی دوسری رائے تو نہیں ہے نقاب میں نماز پڑھنا مقرور تحریمی فقہہ نے لکھا ہے لیکن ایسی خاتون جو باپردہ ہو اور ان کا خاندان شریف القوم نگاہ پڑھنے کا اندیشہ ہے تو ان کے لئے استثناء ہوگا ٹھیک ہے لیکن عام حالات میں عام حالات میں سے گھر میں ہیں یا جہاں پہ محرم بغیرہ موجود ہیں تو وہاں نقاب میں نماز پڑھنا مقرور تحریمی ٹھیک ہے جعفریہ کی حوالے سے یہ میں ارس کروں کہ اس میں ممانعت نہیں ہے اگر نقاب میں بھی پڑھنا چاہے نماز اور نقاب میں بھی پڑھ سکتا ٹھیک ہے جی ایک سوال لے لیتے ہیں آڈینس آر جی اسلام علیکم والیکم السلام جی میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ جنت اور دوزق کا سلسلہ رکھا ہے تو کیا جانوروں کے ساتھ بھی یہ سلسلہ ہے کیا اور جانور جب مر جاتے ہیں تو ان کی روح کہاں جاتی ہے یہ معصومانہ سوال ہے ان کی دیکھیں جانوروں کی ارواح بھی حضرت ازرائیل علیہ السلام ہی قبض فرماتا ہے اچھا اچھا اور علامہ جراردن سیوتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے شرح صدور فی شرح حال الموتہ والقبور نامی کتاب میں لکھا ہے کہ آپ کے پاس ایک تھیلہ زمبیل بہت بڑی جس جانور کے روح نکالتے ہیں اس میں جمع فرما لیتے ہیں برود قیامت یہ سارے جانور بھی زندہ ہوں گے اور ان کا بھی حساب کتاب ہوگا اس اعتبار سے نبی کریم نے فرمایا اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مارا ہوگا اس کا بھی حساب کتاب ہوگا اسی طرح جو کتوں کے پتھر مار دیتے ہیں یا قربانی کے جانور کے دم کھینچ رہا ہے کوئی ٹانگے کھینچ رہا ہے ظلم کر رہا ہے جانوروں پر ان جانوروں کا حساب ہوگا یعنی اس شخص کو سزا دی جائے گی ان جانور کے بدلے میں اور اس کے بعد ان تمام کو مٹی میں ملا دیا جائے گا خاک کر دیا جائے گا ختم ہو جائیں گے یہ تو کسی انسان نے کسی جانور کے ساتھ دی گی تو اس کا اسے حساب دیلا ہوگا لیکن جانور کا تو کوئی حساب کناب نہیں ہے یہ پھر آخر میں مٹی میں مل جائیں گے ہاں بعض جانوروں کا استثناء ہے جیسے اصحاب کحف کا کتھمیر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹنی مبارکہ یہ جنت میں جائیں گے جن کا استثناء ہے دیکھیں مجھے آپ نے کہا کہ وہ ایک سینگ والی بکری وہ کیا میں سمجھتے ہیں یہ حدیث کے الفاظ نہیں وہ سکتا ہے یہ حساب کتاب کی طرف اشارہ ہو چھوڑا جائے گا لیکن یہ حدیث کے الفاظ ہیں نبی کریم نے فرمایا کہ ایک سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی کو سینگ مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی بدلہ دلوائے گا اچھا اچھا اصل میں آپ کو صحیح فرمایا حقوق کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کی طرف حضور علیہ السلام نے حقوق کی اہمیت کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے کہا کہ یہاں تک کہ بغیر سینگ والی بکری کو جو ظلم کیا ہوگا سینگ والی بکری نے تو وہ برابری کروائی جائے گی یہ بتانا یہ ہے کہ وہ جو ججمنٹے ہوگا اس دن انصاف ہوگا اس کی طرف روشنی باقی یہ تیہ ہے کہ جانور جنت میں نہیں جائیں گے سوائے ان کے جن کا حدیث میں ذکر آیا سر یہ حالت روضہ میں سرما لگانا جائے تھے اللہ ملاقات نظری صاحب دیکھیں کہ حالت روضہ میں سرما لگانے کے جانت کے مسئلہ ہے تو وہ تو حدیث پاک کے اندر آئے ہیں کہ اکتاہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہوہ سائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روضہ کی حالت میں سرما لگایا اور ہمارے پرانے جترے فقہا تھے وہ تو اس جیس کے بھی قائل تھے کہ آپ دوائی بغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن جدید فقہا کرام کی یہی تحقیق ہے کہ آپ روضہ کی حالت میں سرما تو لگا سکتے ہیں اس لیے کہ وہ حدیث پاک کے اندر خود آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے وہ استثناء ہے باقی دوائی جو ہے وہ روضہ کی حالت میں نہیں ڈال سکتے اس لیے کہ آنکھ اور حل کے درمیان منفذ ہے سرمے کی حد تک کوئی حد نہیں ہے سرمے کی حد تک سرمے کی حد تک استثناء ہے لگیا تو ایک بات بہت بہت ہے یہ ترابی جو ہے وہ زیادہ تاقید کیا ہے آٹھ رکھتی یا بیس رکھتی یہ تو بڑی لمبی بات لیکن اتنا میں کہوں گا ایک تو سب سے بنیادی چیز کی یاد رکھ لیں کہ ترابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پڑی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پڑی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس کی جماعت کرائی اور فرمایا نعمل بیدات و حاضی ہی اس وقت سے لے کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام جو ہے اور خاص طور پر خلفاء راشدین حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا طریقہ اور میرے خلفاء کا طریقہ وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے تو اگر صحابی رسول یہ تو پچاس قسم کے اسلام کے معمولات ہیں یہ تو ہمارے ہاتھ میں مصحف ہے تو قرآن پڑھ رہے ہیں یہ تو حضور کے دور میں نہیں تھا تو آج اگر ہمارے سب آپ پاس مصحف ہے پوری دنیا کے اندر تو یہ خلفاء راشدین نے کیا ہے تو سیدنا عمر فاروق کے دور سے لے کر آج تک پوری امت یہاں تک کہ حرمینِ تیبین بھی سب کے سب بیس رکعات ادا کرتے ہیں اچھا ٹھیک ہے لیکن آپ نے کہا کہ بسید بھائی میں دونوں کے بارے میں فقہ جعفیہ کا موقف ارس کر دوں پہلی بات یہ ہے کہ آئی ڈروپس بھی اگر حتہ دالے جا رہے ہیں تب بھی فقہ جعفیہ کے مطابق اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا اگر اس کا اثر انسان زبان پر یہ حلق میں محسوس کر رہا ہے تو مکروح ہے لیکن اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا اور جہاں تک تراویہ کے تعلق بھی ہے تو وہ صرف فقہ جعفیہ کے اندر جماعت کے ساتھ انجام نہیں دیا سکتی ورنہ فراد اگر انسان رمضان کی نوافل انجام دینا چاہے تو بلکل دے سکتا ہے اور اس کا طریقہ بھی ہے کہ بیس رکعت وہ انجام دے گا ہر رات میں بیسوی رمضان تک ہر رات بیس رکعت انجام دے گا اور جب تین راتیں آ جائیں شب انیس شب اکیس اور شب تئیس تو ان تین راتوں میں ہر رکعت ہر رات میں سو رکعت نماز انسان کو پڑھنا چاہیے اور پھر آخری جو پورا عشرہ ہے اس میں ہر رات میں انسان کو تیس رکعت نماز پڑھنا چاہیے اور آپ ٹوٹل اس کے فگر بنائیں گے تو چار سو جو ہے وہ شروع کے بیس دنوں کے اندر ہو جائے گا پھر جو تین راتوں کے اندر وہ تین سو ہو جائے گی تعداد اور آخری جو دس راتیں آئیں گی اس کے اندر بھی تین سو کی تعداد بنائے گی تو پورے ماہ رمضان میں انسان کو چاہیے کہ ہزار رکعت ماہ رمضان کے احترام میں نوافل انجام دیں چھیک ہے بس جاتے جاتے ایک تو یہ سوال ویسی بہت آتا ہے آرڈینس میں سے بھی ایک صاحب ہے پوچھ رہی تھی ہے کہ ایک صاحب ہے جو روزے باقعیت کی سے رکھتے ہیں لیکن نہ نماز پڑھتے ہیں اور نہ باقی معمولات کا خیال کرتے ہیں تو ان کا سوال ہے دا ہے کہ فقی اعتبار سے روحانی اعتبار سے نہیں فقی اعتبار سے ایسا کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے نہیں روزے پہ کوئی فرم نہیں پڑتا روزے کے الگ مشتقل عبادت ہے گناہوں کا ارتکاب خطائیں وہ ایک الگ چیز ہیں اس سے یہ ضرور ہے کہ روحانیت پہ فرق پڑے گا روزے کے برکات میں روحانیت کے اندر اس سے تقوی پریزگاری حاصل نہیں ہو سکتا اور مفتی عامر صاحب یہ پھر مسلمہ اصولیں ہر عبادت کے لیے کہ اگر کوئی پانچ وقت کا نمازی ہے لیکن کسی اور برائی میں ہے تو ٹھیک ہے نماز کی روحانیت نماز کی قبولیت وہ دیکھ ایک الگ موضوع ہے لیکن فقی اعتبار سے یہ فورمولا بنایا جا سکتا ہے کہ ایک دوسری عبادت کا انجام نہ دینا ایک اور عبادت کے مبتلات میں شمار نہیں ہو جاتا عموما یہی ہوتا ہے کیونکہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر ڈیپینڈ نہیں کر رہی ہوتی اس لیے یہ قائدہ ہے ٹھیک ہے تو پھر سوشلی ہم یہ میسید بھی دے سکتے ہیں کہ کم سے کم اس بنا پر کوئی ایک اچھا عمل کرنا نہ چھوڑ دیا جائے کہ یار تم وہ نہیں کر رہے تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے بہت اچھی بات ہے کہ اگر ایک برائی کی وجہ کر رہے ہیں تو اس وجہ سے کوئی اور نیکی نہ چھوڑیں کہ یہ برائی میرے اندر موجود ہیں ایک ایسی نماز کا فائدہ ہے کہ باہر نکل کے تو ابھی یہ کام کرنا ہے نہیں ایسا نہیں کرنا اور کمال لے گا باہر نکل کے وہ کام کرنے کا نہیں چھوڑ دیں وہ کہتے ہیں ایسی نماز پڑھنا چھوڑ دیں نماز کو پڑھتا رہے گا پڑھتا رہے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا کہ یہ چوری بھی کرتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے وہ تو نے فرمایا اس کو نماز پڑھتا رہنے دیں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی نماز اس کو برائی سے روکے گی اور یہ دیکھا گیا ہے ہزاروں لاکھوں نوجوان جو نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ کے گھر میں آئے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو برائیوں سے بچا لیا ہے یہ لیکی نماز چھوڑ دیں تو معاشرتی طور پر لوگوں کے لئے بھی ایک پیغام اس میں کہ سرٹیفیکٹ نہ باتا کریں کہ بھائی تم یہ پانچ وقت کی نمازیں پڑھتا ہو فائدہ کیا تم تو اس برائی میں ہو تم روزے رکھتا ہو فائدہ کیا تم تو یہ کام بھی کرتے ہو آپ کی خدم میں ایک حدیث شریف بھی پیش کروں اس کا خلاصہ یہ تھا کہ کچھ آمال ایسی ہوتے ہیں جو گناہ سے زیادہ بتر ہوتے ہیں گناہ سے زیادہ بتر ہیں کچھ آمال اس میں سے ایک جس کا تذکرہ شاید کل کی گفتگو میں آیا تھا کہ گناہ کا عذر پیش کرنا عذرِ گناہ کہ میں یہ انجام دے رہا ہوں میری یہ ریزنز تھے میں ان مشکلات میں تھا اس ویسے میں نے یہ کر لیا کام تو عذر ایک پیش کرنا اسی طریقے سے اس پر اسرار کرنا کہ اب میں یہ کام چھوڑ نہیں سکتا میں اپنے جو جتنے معاملات ہیں وہ صحیح عبادت کرتا روں گا لیکن یہ جو گناہ کا کام ہے میں چھوڑ نہیں سکتا یہ ہو نہیں سکتا اسرار کرنا اس کے اوپر اور ایک چیز فقر کرنا کہ ہم تو جو ہے وہ اتنے لوگ کو مار کے آ چکے ہیں ہمارے سامنے تو کوئی بھی کھڑا نہیں رہ سکتا اگر میں بولنے پر آؤں تو کوئی میرے سامنے بول نہیں سکتا خاموش کرا دیتا ہوں تو ایک فقر کرنا اپنے گناہ پر یہ گناہ سے زیادہ پتا ہے کسی کو تانہ نہ دیا جائے اس کی نیکی اور عبادت پر اور اس کے خلوص پر کہ پتا نہیں اللہ کی بارگاہ میں کون سا اس کا عمل قبول ہے صحیح ہم اپنی نظر میں دیکھتے ہیں وہ ناقص ہیں یا کمزور ہے اور ہم کہہ دیں کہ کیا فائدہ تیری عبادت کا تو اللہ کی نزدیک آیا کہ وہ کتنی مقبول ہے نہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے جزا کرنا اس لئے کسی کو بھی اس کی عبادت پر اس کے انداز پر اس کے ذوق پر اس کے طریقے پر تنقید نہ کی بہت شکریہ بڑی نوازیں چار علماء کرام کا بہت شکریہ اور پھر یہ کل اس پر بھی جاری رکھتے ہوئے بات کر لیں گے کہ عموما ہمارے معاشرے میں رائج بڑا سی حساس بات ہے لیکن معاشرے میں میں نے رائج دیکھا ہمارے زیادہ کہ خواتین کے ظاہری وضا قطع پر یعنی ٹھیک ہے پردہ ایک واجب عمل ہے کرنا چاہیے بلکو نہیں لیکن اگر کوئی یہ کام نہ کرتا ہو تو ہم ہاتھ میں جے میں سرٹیفیکٹ لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں کہہ رہے بھائی پھر یہ اس کی کیا نماد ہوگی تو یہ سرٹیفیکٹ دینے کا حق ہے ہم ہے کہ بس کسی کی ظاہری وضا قطع پر ہم فوراں کسی کو فلاں قرار دیتے ہیں کسی کو فلاں قرار دیتے ہیں اس میں کل بات کر لیں گے انشاءاللہ آج یہ معصومانہ سوال چھوڑ گئے جا رہے ہیں ہم ایک بخواہ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا قوز کا سیگمنٹ ہوگا شان ایل منشاءاللہ مہے رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا کیسے تجھ سے کروں سامنا گر رہا ہوں ذرا تھامنا خالی دامن